اور دو ہزار دس سے جو ہے خاجہ فرید سنگ کے اوڑس کو پر پبندیاں اور محدود کرنے کی سادش کی جا رہی ہے اور یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کی جو ہے پر تشریح ہے تو دو ہزار اٹھارہ کو جب وزیراعی اسمان بلدار صاحب آئے تو انہوں نے پبندیاں اٹھا لی تو اس کے بعد پچھلے سال کرونا کے نام پر پبندیاں لگائی گئی اور اوڑس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی جو عمام نے قبول نہیں کیا تو اب اس وقت سینما گھر کھلے ہیں منڈیا کھلی ہیں اور مذہبی اور سیاسی اطماع ہو رہے ہیں اور لاہور میں ریونڈ میں بھی مذہبی اطماع ہو رہا ہے تو اسے مکمل طور پر جو اجازت ہے تو خاجہ فرید سنگ کے اوڑس کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے یا میلہ کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے اسی زلے میں دو قانون چال رہے ہیں تو یہاں حسین شاہ صاحب پولنڈ سیر یونین کونسل میں ایک مذہب رہا ہے وہاں میلے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ خاجہ فرید میلے کو پرپبندی کی اطلاعات ہے اور خاجہ فرید کے اوڑس کو محدود کرنے کی اطلاعات ہے جو کہ ہم قبول نہیں کریں گے یہ شدت پسند سوچ جو ہے اس ٹھیکام پاکستان کے لئے خطرناک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اس خطے میں جو شدت پسند سوچ ہے اس کے منفی اثرات پڑھ رہے ہیں پاکستان پر تو ہمیں پاکستان کو بچانا ہوگا ہم کل جھوک فرید میں چار بجے شام تحفظ اوڑس خاجہ فرید اوڑس خاجہ فرید سہیں اس ٹھیکام پاکستان کانفرنس اور اس ٹھیکام پاکستان میں شدت پسند سوچ کے خطرات کے حوالے سے جو ہے کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں اس جو موجودہ صورتحال ہے اس پر غور و فکر کیا جائے گا کہ بھئی پاکستان میں شدت پسند سوچ اس ٹھیکام پاکستان کے لئے خطرات خطرہ ہے اور پاکستان میں جو تصوف کو کمزور کیا جا رہا ہے اور خاجہ فرید سہیں کی جو فکر کو کمزور کر کے یا خاجہ فرید کے عورس پر پابندی یا محدود کرنا یا خاجہ فرید میلے کو پر پابندی جو ہے یہ شہر فرید کے عوام کا بھی اس ٹھیک سال ہے اور شدت پسند سوچ کو ملبوط کرنا ہے ہم اس پر لحمل تیار کریں گے اور یہ پابندیہ قبول نہیں ہے ہم وزیر اللہ کی شکل میں جو خاجہ فرید سہیں کا عورسہ اور میلہ بحال تھا اسی شکل میں جو ہے بحال کیا جائے ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں مسجد امام بارکہ گردیا گردوارہ مندر اور مذہبی بعض گاؤں کو تحفظ حاصل ہو اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو اور صوفیہ کرام کی تعلیمات امن اور محبت ہیں خاجہ سے انہیں فرمایا ہے اسنسو پاکست کلندر ہیں کلی مسجد ہیں کلی مندر ہیں یہ صوفیہ کرام کے جو تہوار ہیں یہ برداشت کے سوچ ہیں بین المذہب برداشت کے سوچ کے مراکش ہیں اور اس حقام پاکستان کی علامت ہے اور انسانیہ سے محبت کا یہ درست دیتے ہیں ان کے عرائش کو پاند کرنا ان کے عرائش کو محدود کرنا یا میلے پر پپدی لگانا یہ دراصل ایک امتیازی فیصلہ ہے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان پاپنجیوں کا خاتمہ کیا جائے اور عرص فرید اور میلہ فرید کو یقیناً ہونا چاہیے اور شہر فرید کی عوام جو غریب طبقہ ہے جو تاجر انسانانہ ان کی جو روزی روٹی اسے میلے کے ساتھ منسلک ہے اسے بند کرنے سے جو ہے ان کی روزی روٹی کو انتہائی نقصان ہوگا معاشی نقصان ہوگا شہر فرید کے عوام کا جو کہ ہمیں بالکل کسی صورت قبول نہیں اور حسین شاہ کا میلہ کورنانٹ سی وینر کانسل میں ہو رہا ہے جس کی ویڈیو میرے پاس ہے وہ بھی ہم جو اقدار کے ایوانوں میں بھیجیں گے تو اس کی پرمیشن دی گئی ہے اور خاجہ فرید کے میلے کو اور خاجہ فرید کے عرص کو محدود کرنا یہ جانبدار اور ایک جو ہے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا ہم جو ہے اس پر تشویش کا ادھار کرتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کی ہائی کورٹ اس طرح کام پاکستان کے ادھارے اور وجاب کے حاکم اور مرکز کے حاکم جو فوری طور پر ان پاپندیوں کو ریسٹور کرائے خاجہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں کے پاس کرونا ویکسین لگوانے کا سیلٹیفیکیٹ ہوگا اس کو عرص کی تقریبات میں شامل ہونے دیا جائے گا جو کہ ہمارے اپنا ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ خاجہ صاحب کے عرص کی مہن لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں جو عقیدت مند ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا انتظامات کرنے چاہیے انتظامیہ کو آر اور آپ کا کیا کہنا ہے دیکھتے جی میں ہمارے بہت سے تفضلات ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ میں سارے میلے ہوتے تھے لہول بن ڈاگ فیسٹیوال ہوتے تھے خاجہ فرید میلے پر پبندی تھی تو اس میں فارنر بھی آتے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ دادہ صاحب کا عرص ہو آئے اور دیگر سوسیوں کے عرص ہونے چاہیے تو خاجہ فرید کے عرص کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے اور خاجہ فرید سنگ کے عرص کو ہونا چاہیے ایسو پیس کے طاعت ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسو پیس کے طاعت خاجہ فرید سنگ کے عرص اور میلے کی اجازت ملنی چاہیے یہ محدود کرنے کا پرگرام یا رکاوٹ ٹھننے کا پرگرام اس میں نیت اچھی نہیں ہے ان میں یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی ہم لاکھوں لوگوں کو چند ہزار یا سینکڑوں میں لے آئے تو یہ ایک بد نیتی پر ببنی فیصلہ ہے جس پر ہمیں تشویش ہے یہ دو ہزار دس سے ہو رہا ہے اور اس خطے کے لوگ بھی اور شہر فرید کے عوام بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں یہ نیت پر ہوتا ہے کرونا کے نام پر خاجہ فرید کے عرص کو محدود کرنے کی جو سادس کی جاری ہے منڈیاں چال رہی ہیں آپ رائیوینڈ کا اعتمار ہو رہا ہے اس میں فری بس سے شروع کی گئی ہے پورے پجاب میں بسیں شارٹ ہیں ہزاروں لاکھوں کا اعتمار ہو رہا ہے تو اس میں ایس او پیز یا کرونا کی شارٹ نہیں ہے تو خاجہ فرید کے عرص پر کرونا کی شارٹ کیوں رکھی گئی ہے تو یہ ایک بد نیتی پر مبنی فیصلہ ہے جس طرح پچھلے سالوں میں خاجہ فرید کے عرص کو محدود کیا گیا یا تصوف کو کمدور کیا جا رہا ہے تو اس طرح کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے خاجہ فرید کے عرص کو ایس او پیز کے تحت اجازت دی جائے اور خاجہ فرید میلے کو مکمل طور پر باہر کے لیے صحیح صاحب آپ کے اس بیان کے بعد اگر میلے کی اجازت ہو جاتی ہے اگر گراؤنڈ میں میلہ لگتا ہے تو یہاں پر جو اب ایک سسٹم چلتا ہے کافی عرصے سے چلتا رہا ہے من پسند لوگوں کو کھیلے لگانے دیے جاتے ہیں باقیوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے یا ویسے اب جیسے کہتے ہیں بھی لکی ایرانی سرکز آ رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ دھونڈ والوں کو نہیں لگانے دیتے تو اس حوالے سے کیا آپ کا روح ہوگا دیکھیں یہ قبلت وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو ہمیشہ اجارت داری رہتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ میلے کی اجازت دی جائے جس میں مصبت پرگرام ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو مقصد بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے پرگرام ہو جس میں پاکستان کے آئینی اور اخلاقی ادوار کے اندر جو بھی پرگرام ہے جس میں اخلاقیات پر قرار ہو تو وہ ان کو تمام لوگوں کو اس کی اجازت ملنی چاہیے شیرمین آسف صاحب آپ سر آج یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے آج خاجہ غلام فرید قریجہ صاحب جو سربراہ سرہکستان قومی تیار کے ان کے ساتھ ملاقات کی اور آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی آج آپ کا اس حوالے سے عرص کے حوالے سے اور آج کی اس میسج کی حوالے سے کیا بات کہنا چاہیے میں نے بنائی طور پر ہماری طرف سے بھی مکمل یقجیتی ہم اعلان کرتے ہیں کیونکہ سرہکی و سیب کے جتنے بھی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں ان سیکیورٹی کے نام پہ اور اس حوالے سے جب پابندیوں کے اندر جکڑ کے عوام کی آؤٹ ریچ ان کے اوپر محدود کی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو قانون پاکستان میں کسی اور علاقے میں نافذ نہیں کیا جاتا جو سیکیورٹی کے ایشیوز پاکستان کے کسی اور علاقے میں نہیں ہوتے وہ صرف سرہکی و سیب کی سرکافتی مذہبی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے ناجائز بلکہ کانسپریسی کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں سازش کے طور پر کیونکہ بنیادی طور پر جب پرس اور میلے ٹھلے یہ سرہکی و سیب کا ایک بہت قدیمی رواج ہے لوگ آتے ہیں سالہ سال ان میں ان کی اکانومی چلتی ہے لوگ پیسے بناتے ہیں کچھ چیزیں بیشنے والے آتے ہیں خریدنے والے آتے ہیں کچھ زندگی کے مزارات پر آتے ہیں اپنی دعائیں اور آسیاں اور امیدیں لے کے تو ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے معاشرے میں تو وہ ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں ثقافت میں اضافہ ہوتا ہے مذہبی امانگی بڑھتی ہے تو اس تمام سلسلے کو روکنے کے لیے کہ سرائکی و سیب کے لوگ آپس میں نہ مل سکے لاہوری مل سکے تخت لاہور کے لوگ مل سکے گجرہ والا میں مرسو وہاں کے لوگ مل سکے وزیر آباد کے لوگ مل سکے سیاہ کورٹ کے لوگ مل سکے لیکن صرف سیکورٹی اور اس طرح کے امن اعمہ کے مسائل جو ہیں وہ سرائکی و سیب کے حوالے سے ہائی لائٹ کی جاتے ہیں حالانکہ سرائکی و سیب میں آج تک امن اعمہ کا کوئی ایسا ایشو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا اور اگر اس طرح سے مزارات جو ہیں وہ تو امن کا گہوارہ ہیں یہاں پر لوگ محبت پانٹنے آتے ہیں محبت دینے اور لینے آتے ہیں لیکن اس محبت کے گہوارہ کو بند کرنے کی ہم سخت مزارات اور یہ ارس کی تقریبات کے اوپر پابندیہ لگانے کی سخت مزمن کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے دوہزار دس سے پہلے یا اس سے بھی پہلے جب ارس کی تقریبات ہوتی تھی عواموں جو ہے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرتے تھے اسی طرح ان کو مواقع دیے جانے چاہیے اور خاص طور پر اسمان بزدار جن کا تعلق اسرائکی و سیب سے ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہاں پر اولیہ اکرام سوفیہ اکرام کے عرص مبارک کی کتنی اہمیت ہے تو حکومت پنجاب یا تخت نہور کو چاہیے کہ اسرائکی وسیب کے ان مزارات کی تقدس کو پہال رکھیں اور لوگوں کی عامد و رفت کو بالکل نارمل انداز میں ہونا چاہیے